برکت ازمی شو اس کو ذائع نہیں کرنا چاہیے لیکن اس جنٹرمن ہمارے شو میں حادثہ نہیں ہے ہمارے شو میں خوشی ہیں اور ہمارے جو سیلبرٹیز ہیں وہ کیا بات ہے وہ حادثہ تی طور پہ نہیں ہے وہ باغیدہ سوچ کے سمجھ کیا ہے انہیں بلایا گیا اور وہ اس فیلڈ میں بھی بڑے ٹیکنیکلیاں ہیں تیکنیکلیاں ہوتا ہے ایک بندہ ٹیکنیکلیاں آتا ہے تو میرا لگ ہی پتا جالتا ہے کیا بات ہے ہمارے ساتھ دو مشہور گیسٹ مشہور ہیں کیونکہ they both are very famous ایک تو پڑوسی ملک میں جا کے مشہور ہوئیں یہاں بھی پہلے ملکی ٹمئی یہاں بھی ان کی سنگیں وبہت مشہور اور حفظ فیلم بھی کرہی ہیں اور ایک بہت اچھے مارڈل determination کہ دونوں اچھان ہی sentence موسکان جے اور بہت اچھے مارڈل موکاتی بھی رہ چکے ہیں بہت سارے اوٹ جیتے ہیں انہوں نے بہت سارے مقصد دیکھیں کبز جیتے ہیں کبز جیتے ہیں بہت سارے پیالے جیتے ہیں جی جی ابباز جعفری کسی تاریف کے معتاج نہیں ہے ابباز جعفری بھی تینکیو سر تینکیو مہم آپ لوگ آئے ہمارے شوہ آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ انہیں ہمیں موقع دیا کہ ہم لوگ آپ لوگ جی جی اور ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم موقع دے آگلا آوائی کرے نہ کرے ہماری کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کی وہ باتیں شیئر کریں جو آوان سننا چاہتے ہیں جو کسی کو نہیں پتا جو آوان سننا چاہتے ہیں اچھا پہلے تو بکوز لیڈیز فرسٹ آپ نے اب یوں 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 جس لائکہ ہولیوڈ سٹار سانڈرہ بلوک ہاں ہاں سانڈرہ بلوک آپ نے ہمارے دلوں کو بلوک کر دیا اور آج ہم یہ بلوک توڑ دیں گے اور آج ہم یہ بلوک توڑ دیں گے اور میں اب یوں سے بلوک کر دیں گے اور میں ایتنگی جو لکتا ہے بولوک سٹار کترین اکاف ک بھی لوکاتا آپ کا ماتا ان سے بہت ملتا ہے ماتا میں کسی تاپ ملتا ہے نہیں میں اسمائل بھی ملتا ہے اسمائل اور رضاق بات اچھا اسمائل خوشی کی بات آپ سے کسی بندے کا نام یہ اچھا موسکان آپ دین فنکر رہی ہیں ماشاللہ شیرہ آپ نے جو فلم کی تو کسین آپ کو سمجھیں نہیں مت کرو سب دیکھ لیں گے بہت اچھی فلم ہے اور اس میں ایک چیز چینج ہے کیونکہ لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ جب جس ایم ایم ایس بولتے ہیں تو شاید اس میں ایم ایم ایس دوسرے والے ہوں گے بٹ اس میں ایک سٹوری ہے شورٹ کٹ بتاؤں گی کہ وہ یہ کہ جو لوگ شورٹ کٹ کے چکر میں کچھ بننے کے لیے نکلتے ہیں تو لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں ان کے ایم ایس بناتے ہیں پھر اس کو میس یوز کرتے ہیں یہ ان یوت کی سٹوری ہے ان لڑکوں کی سٹوری ہے آج کے نئے جنریشن لڑکے لڑکے اس کو ان کا فوکس آپ لوگ شورٹ کٹ پہ ہوتا ہے نا کہ شورٹ کٹ میں جلدی سے کچھ کر لیں خاصتا ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ لگ گئی ہے ایم ایم ایس اور ایس ایم ایس ایم ایس اس سے بہار ہی نہیں آئی ہے ایک انپریشنل مووی ہے کہ لوگ فالو کر سکیں دیکھیں اور کوئی سبق لیں اچھے بات ہے اچھے یہ کب ریلیز ہو رہی ہے یہ یہ نیکسٹیئر ہوگی نیکسٹیئر میں ہوگی تو ابھی یہ شوٹ اس کی کمپلیٹ ہوگئی ہے شوٹ کمپلیٹ ہوگئی ہے تو یہ اتنی لیٹ کیوں ہوگی ہے اب ان پر دیپینڈ کرتا ہے اب دیکھیں کچھ فلمیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ چار چار سال بعد آتی ہے چنان ایکسپریس تین سال بعد آئی ہے اتنی بڑی پروڈیکشن ہے سارے آگے ہیں ہمارے ہاں کے ساری ایکسپریس دو دو دن 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 آتی ہیں ہمارے تو باتوں کو آتی بھی نہیں ہے ہماری ہماری ہماریوں والی فلم بھی تو بند ہوگی ہاں ماشاءاللہ اللہ کرے وہ ہٹ ہو اور ایک کامیابی کا سلسلہ شروع ہو جائے بہت سے اچھے لوگوں اس میں ہماری بیسٹ ویشیز ہیں ان کے ساتھ بلکل بلکل اچھا سار آپ ماشاءاللہ کتنی فوٹو کچھ والی ہے آپ نے موسکان کے ساتھ آپ دونوں نے ایک مجھے لگ رہا بھی صبح سے ہیں ماشاءاللہ نہیں ابھی ابھی آئے ہیں لگ رہا ہے موسکان اپنے بھائی سے ملنے آئی ہے جیل میں اور بھائی میں نے اپا اکیل ہائر کر لی ہے آپ گھبراو نہیں اچھا سار آپ کا ماشاءاللہ بڑا کیا اپیرینس ہے اپیرینس ہے ماشاءاللہ اس اپیرینس کے لئے تعلیم یہ لگ آلا یہ لگ آتا ہے ماشاءاللہ یہ بھائی اصل یہ بال کب کٹویں گے جب سمیں شہتو نکل آئیں گے نہیں ابھی دیکھیں کانٹریکٹ ہوئے ہیں بہت سی کمپنیز ہیں بہت سر برینٹس ہیں نہیں پھرے گیٹ اپ کا ہوتا ہے دیکھیں آپ لوگ بھی ایک ڈرامہ کر رہے ہوتا ہے یہ کریکٹر میں رہنا پڑتا ہے اس کے بعد پھر ریکوائرمنٹ کے بعد چینج کرتے ہیں میرے بھی کچھ کانٹریکٹ ہیں انٹرنیشنلی کافی زیادہ ہیں اپنا لوگ چینج کرنے کا کوئی ارادہ ہے یا ایسی رکھیں گے ضرور ہے لیکن وہی ہے نا جیسے پروجیکٹ آئے گا تو کر رہا ہوں اب اپنا کوئی چینج کرتے ہیں لیکن فیشن موڈل کے لیے بہت ضرور ہے کہ وہ سٹائلس کو روم دے روم میں کمرہ دے کیا کریں گروم کریں ابھی آپ کے ذہن میں کمرہ گھوم رہا ہے نہیں گروم نہیں روم روم دیں تاکہ وہ کچھ کھیلتے سکے بالوں کے ساتھ روم دے ساتھ میں کوئی لباسم آت بھی دے کہ اس سے کھلے روم تو روم کھالی روم کا کیا کروکے سر نہیں اچھا سر ایک باہر بتایا یہ بہری آنسٹ آئے آس کو آپ بکوز یہ جنریشن جو ہے نا آپ تو موڈلنگ کی دنیا میں تو بڑے بڑے لوگوں سے آپ ملتے ہیں یہ باتا ہے یہ گرل فرینڈ کے آنسو اور بوئی فرینڈ کے آنسوں میں کیا فرق ہے کبھی ایکسپرینس نہیں ہے نہیں بکوز آپ کیا ہے نا تو ایکسپرینس نہیں ہے صاحب مزیکی بات ہے یہ دونوں گیسٹ آز آپ نے ایسے بتھائیں ہوا یا اب تعالی یا کے تو روتے نہیں کسی کے لئے اور ہم کسی کو رولاتے ہی نہیں میں آپ کو بات پوری کہا اور گرل فرینڈ کے آنسوں اور بوئی فرینڈ کے آنسوں میں خالب انگے آنسوں اور بوئی فرینڈ کے آنسوں پوری کروانے کے لئے نکلتے ہیں پورا کرتے کرتے نکلتے ہیں ہاں یہ بات ہے کہ سوال کی کہنے کا مقصد یہ تھا مسئلہ یہ تھا مسئلہ یہ تھا کہ آپ مسئلہ میں نے کبھی اپنی ریکوائرمنٹ اس طرح سے منوائی نہیں اس لیے مجھے چیز کا آئیڈیا بھی نہیں ہے اچھا پھر کس طرح سے منوائی میری خود ہی پوری ہو جائے یہ اچھی بات ہے یہ میں نے تو فینس نہیں میں فینس سے کچھ چیز ایسی تو اقوات نہیں رکھتی اچھی بات ہے فینس رکھتے ہو آپ سے توقعات کے آپ ان سے تو میرے سوال پوچھنے کا مقصد ہے حیات یہ تھا سر تو آپ نے کوئی سوچا ہے کیونکہ اب تو ایک سکسیسفل کیریئر آپ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے اور دیکھیں گے تو ایک ہوتا ہے نا آدمی کہتا اب میں تھوڑا گھر بسال ہوں یا ایک یوں نہ اٹیشمنٹ ہو جائے اس سوال کا مقصد میں رہی ہے بلکل ہے لیکن اب چاہتا ہوں ابھی بیچ ابھی کیریئر میں چلی رہا ہوں ابھی شادی کرنا پھر دیووشن ابھی پوری میری فوکس آدھا تھا آپ کا فوکس شفٹ کر دیو یہ نا یہ در لگر کے لڑکی ہیں میرے فوکس ہونے نہ چلے جائے ایکزیکلی دیکھیں فل ٹائم جوب ہے آپ کو میرے لیکن یار باس لڑکیاں تو بہت پیچھے ہوں گا کہنے کا فکس ہوں اس میں بڑے اچھی بات بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ٹھائم میل ہوتی رہتی ہیں کہ یہ ہو گیا اگر مل دے نہیں آیا اگر آواز سنا دو یا کافی چیز جیسی ہوتی رہتی ہیں لیکن اب ہم لوگ آوائیٹی کر سکتے ہیں آپ شتی کے پر کی آواز ریکارڈ کر کے لگا لو اپنے موبائل نام جیسی کہ آو لالیتا وہ لگا لوگا لوگا سیٹ ہو جائے گی ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں ہم آئے ساتھ موجود ہیں عباد جعفری اور مسکان یہ ایک چھوٹا سا بریک بریک سے باپتہ آئیں گے پھر ان سے باتیں کریں گے مدے میں دیکھیں بریک تب برکت عزمی شو تب برکت عزمی شو برکت بالکت عزمی شو وہ آپ کو چانس ملے اگر چانس ملے یا آپ کا کبھی در چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ گاؤں کیونکہ اس ویڈیو کمپوزر میں سنگر تو ہیں لیکن کمپوزر میں ضرور چاہوں گی کہ جتنے بھی ہمارے اچھے سنگر ہیں میں ان کے ساتھ مجھے موقع ملے جیسے کہ ابھی میں نے بلال سہید کے ساتھ کیا اپنے ملک سے ہی شروع کیا اس سے پہلے والی جو ویڈیو میں نے فرا خان کے پوری ٹیم کے ساتھ کی اور اچھا ایکسپیرینس ہویا تھا اور دیفنیٹلی ایک سنگر کا خاص کر یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنے بڑے میری تو یہ ویش ہے کہ میں اے آ رحمان کے ساتھ گاؤں اگر میں اس قابل ہو جاؤں اے آ رحمان کے ساتھ نہ کہا سکے تو شیری رحمان کے ساتھ گا لیں اپنے ہمیش ریشا میرے کا کتا گھر سے بھاگیا دوسرے کتے نے پوچھا ہوئے تو بھاگا کیوں وہ کتا گھر ہے رات ہو گانے کی پریٹس خود کرتا ہے سبھا لوگ مجھے مارتے ہیں اہاں اے ایسا ہوا تو گانے کی پریٹس کریوں سبھا کچھ میں گاٹا ہوا اچھا اہمیش ریشی میں اتنے مشہور ہے جب میں اینڈیا پہ بامبے میں رہ رہی تھی فور بینگلوز پہ میری اپارٹمنٹ کے بار میرے جانے سے پہلے سبھا سبھا چڑیاں بہت آتی تھی آپ کی جانے سے پہلے آتی تھی جانے کے بعد کبھا چڑیاں آتے ہیں نہیں سنے اور جب میں ریاست کرتی تھی ریاست کرتی تھی ہاں میں ایک بیک کے بعد مجھے اس گھر کے آنے نے بولا مسکان تمہارے آنے کی وجہ سے تمہارے آنے کی وجہ سے ایک چیز کا فائدہ ہوا وہ یہ کہ دیکھو ہمارے گھر کے بعد اب شور نہیں ہوتا ہے سبھا سبھا اٹھا دیتے تھے یعنی آپ کے ریاست چڑیاں جاتی تھی یا تو بھرو گی یہاں پہ یا پھر وہ رہیں گی وہ بھاگ گئی تھی چڑیاں بھاگ گئی تھی اور عشاء سے پہلے پہلے یہ خاص ایک ٹائم ہوتا ہے ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے اچھا جہا رہے گا لیکن وہ ٹائم اگلے کو نہ پتا چلے جس ٹائم پہ آپ یہ چاہے جہاں منا اگلا بھی آجا آہ وہ گیا گا اچھا کوئی جانور بغیرہ کوئی پیٹ میں نے سنے آپ کو بڑا شاک ہے پالنے کا مجھے بلکل نہیں شاک مجھے اچھے رکھتے ہیں باٹ میں پال اس لئے نہیں سکتے کیوں کہ میرا Oip wa Danny یہ گھونسی جہاں رہی ہیں آپ کچھ بھی نہیں علیہ سکتے کیوں کیوں کہ نہیں علیہ سکتے انہا پکری پالی پیٹ گائری اس کو گالیاں د toxی اسے پہلے ہوتی کھیتے نہیں ہوگی آپ کو مرگی کو مھر مھر کر بھولتا ہے کبوتر جیسا انڈا دے یہ بڑا بڑت ہے جانتے ہیں بیسے آج کل بہت چھوٹے انڈے ہو گئے ہاں مرگی لے لیکنی زیادہ چھوٹا سنڈا ہوتا ہے بڑے گرمی زیادہ ہو گئے اس کی مرگی نے ایک دن انڈا نہیں دیا اس کو آٹھ روپے دیکھر گئے آج انڈا بغار سے لیا میری تمہیں ٹھیک نہیں ہے ہاں بہت سے بیماری بھی ہوتا ہے آج آپ باس کبھی نجومی کو ہاتھ دکھایا ہے یہ نجومی نے آپ کو آٹھ دکھا دے گیا میں سب کے دیکھتا ہوں میرا دیکھ میں نے دکھایا تھا بہت پہلے اور کچھ باتیں سرچ ہوئی تھی ہاں ہوتا ہے مجھے بہت بلیف ہے پامل سٹریپ کے پاس ہے لیکن ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ کی دس باتیں بتائے گا اس میں سے چار تو سائی نکل ہی آتی ہیں لیکن بہت سے بتاتے ہیں نو سائی نکل ہی آتی ہیں کچھ باتیں تو ایسی نورمل ہوتی ہیں میں نے کچھ کہتے ہیں ہاں بچپن میں آپ بیمار ہوئے ہوں گے ہر کوئی ہوا ہوتا ہے آج کہتے ہیں تم پہ بہت بھاری رہے گا میں نے کہا میں نے دن اٹھانا ہے بھاری رہے گا مجھے بلیف نہیں ہے بلیف نہیں کس پہ بلیف ہے میں نے ایک بار ہاتھ دکھایا تھا اور فرس اس نے پتہ کیا بھولا میرا ہاتھ دکھتا کہتا ہے تم کبھی باہر نہیں جا سکتی ملک سے اور تم میں ہو کے آئی تھی میں باہر سے ہو کے آئی تھی میں نے چاکو سے مار دی تھی یہ باہر کی لکیریں کس طرف ہوتی ہیں وہ تو میرے ہاتھ میں تو ہے نہیں مجھے آئی دیا ہے باہر کی لکیر نہیں برگر کے ہاتھ میں بھی نہیں آپ دونوں کے بہت خیالات ملتے چلتے ہیں نہ لکیرے والے بھائی میں دوارے ہاتھ میں ہے میں تو ایکسنا لکیرے میں آپ لوگ رکھر لیتے ہیں میں نے ہے ہمارے پاس آپ کچھ کیا کہہ رہے ہیں میں کہتا ہے depend کرتا ہے آپ کس کو دکھا رہے ہیں کچھ ہے کچھ ایسے سچے بھی ہیں جن کی باتیں سچ ہوتی ہیں علم ہے یہ لیکن جو علم صحیح حاصل کر لے وہ آلی بات ہے بہت سے ایسی بیٹھے میں شاکیہ بیٹھے میں اور چینلز پر بھی بیٹھے میں انہیں پتا کچھ بھی نہیں ہے سب سے مزید کی بات یہ چینل بھی ان کو سپورٹ کر رہے میں پچھلے ایک پروگرام دیکھا تھا میں نے پوری ان کے سٹوری کریٹ کی ہوئی ہے کہ جا رہے ہیں اور کسی طرف وہ کوئی اور ٹائپ کا شو تھا بہت اس میں کوئی مولانا صاحب تھے جو حاضری کر کے وہ الہاس کرتے لوگوں کا لیکن سچ میں پوچھو تو ان کو خود کوئی نہیں پاتا کہ وہ خود کیا رہا ہے وہ دراماتائز کر دیا ہے پورا اچھا مسکان آپ تو انڈیا میں جا کہیں گے بولی وڈ کے کچھ گانوں میں بیماری نہیں ہے آپ کو ایسا لگتا ہے آپ جیسے جیہ جہلے جہلے نینک بخار تڑپ تڑپ سپے رہا ہے بیٹی جہ لائے لے ایسی ڈیٹی اوہ ہم اب کوئی ایسا کانا سوچیں کہ میں ایسا کانا بناؤں ہاں جو ان کی ٹکر گا بیٹی جہ لائے لے طلب طلب کے اور آمین آگنے ناغنے 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 ایس سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوا ہی یہ میں چاری ہوں کہ میں اس کو کچھ 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 اپنا جو پاکستانی میں ناغن تو سپیرا تھا اس کو کچھ چینج کر کے میں ڈاوڑا دشمن دشمن تو میرا میں ناغن تو سپیرا دیفنیٹی میں اس پر کانا اچھا آپ نے کہا اور پھر جم بات کر رہا تھا ایک پنجابی گانا ہو جائے کیونکہ پنجابی گانا کا تلکہ نال لگی کسی بھی شو میں تو وہ شو میں مزا ہی نہیں ارے ہاں مسکار آئی تو ان سے گانا کیوں نہیں سکتے کھالیا کامرے سے آواز آ رہی ہے اس کی رزاک کی گانا گا 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 ہاں پلیس ایک پنجابی گانا ہو جائے پنجابی سوڑے آدل داما بلاوے ہیرے آدل داما بلاوے سوڑے آدل داما بلاوے بھرکی صاحب کیا بات ہو آپ نے کہایا بہت اچھا لیکن آپ نے بجایا بھی بہت اچھا میں تو اس وقت بھی بجاتا ہوں جس دن کوئی نہیں ہوتا اکیلا میں بجا رہا ہوں اکیلا گا رہا ہوں میری بہت اچھا سادے اچھا میں نے کتاب میں ایک پڑا تھا کہتا ہے یار مجھے اب پتا چلا میں نے دیکھا بڑا ظہوری ہے کہ آپ کو کوئی کام کو اس کے بارے میں تھوڑا ساتھ پتا بجانے سے بھی ریلیکسیشن ہوتا ہے کوئی اسٹرومن پلے کرنے سے جو بزیشن ہوتا ہے اس سے بڑا سکون ملتا ہے مائنڈ کو ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جس میں آپ کسی کو فلم دیکھ کے سکون ملتا ہے کسی کو کتاب پڑھ کے سکون ملتا ہے کسی کو لیوی دیکھ کے ملتا ہے ہاں میں یوگا کرتے ہیں تو یوگا کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں نہیں یار کیسے ہی کوئی یوگا جو ہے کوئی ایسا پوسٹر جو ہم دیکھ سکے میرے پیش پہ لگا ہوا ہے میرے فیس بک پہ آپ دیکھ سکے فیس بک پہ آپ بتائیں اپنا فیس بک جس میں کسی کو آدمی کسی کو نین نہ آرہی ہو تو وہ یہ دیکھ لیں مسکان جو اوفیشل ہے فیس بک پہ تو یہ نینڈ اڑائے گا یوگا ہمیں یوگا کتنا ضروری ہے زندگی میں بہت ضروری ہے اب بات سے پوچھیں گا اب بات ایکسرائز کرتا ہے اور یوگا بھی آپ کچھ بتائیں یوگا کے بارے میں یوگا بہت ضروری ہے اتنا ضروری نہیں کہ آپ ہر انسان اس کو کرے بیٹ جو کر سکتے ہیں ایسی لی وہ کرے غلط پوستر کرنے سے بہتر ہے کہ آپ نہ کریں کیونکہ یوگا کرنے کی ایک آپ کی فگر ہوتی ہے ہر بندہ نہیں کر سکتا لیکن کہتے ہیں ایکسرائز بڑی ضروری ہے ایکسرائز بہت ضروری ہے وک بہت ضروری ہے کارڈیو کرو آپ جتنی چاہے رننگ کرو وک کرو یہ سب کے لئے ضروری ہے اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہم لوگ میڈیا میں نہیں ہمیں کیا کرنا ہے موٹی ہوگا اچھا باز تو پہلے کرکٹر بننا چاہتے تھے ایک زمانے میں میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں بہت اچھی کرکٹ کھیلی اور وہ اچھاٹا ہوں کیا کرکٹر بننا چاہتے ہیں کیا کرکٹر بننا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کیا کرکٹر بننا چاہتے ہیں وہ دانس کرتے ہیں اور کامرا نکمل جو ہیں ان دونوں میں کیا چیز سمیلیاریٹی ہے ورزہ سمیلیاریٹی بیٹوین مائکل جیکسن اور کامرا نکمل بہر دانس کر جاتے وہ دانس کر جاتے وہ دانس کر جاتے نہیں نہیں سر وہ دونوں گلاف سپہتے جس کا کوئی ریزن نہیں ہے اچھا اس کے ساتھ ایک بریک کا دائم ہوا ہے ایک چھوٹی تی بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتے کہیں مجھے گا پلیز شورٹ بریک دو برکت عزمی شو دو برکت عزمی شو ویلکم بیک ناظرین ایک دفع پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دو عزمی برکت شو میں اور ہمارے ساتھ ہیں عباس جعفری اور مسکان جے بات ہو رہی تھی ایکسرسائز کے اوپر عباس ایکسرسائز کے بارے میں کچھ بتائیں کتنی کرتے اور کس ٹائم کرتے زیادہ تر میری صبح میں ہوتی ہے کیونکہ پھر شوٹ ڈسٹرپ نہیں ہوتے میرے اور جم ہر موڈل کے لیے ہر کسی کے لیے بہت امپورٹن ہے ایکسرسائز جم کرنا کارڈیو کرنا بس ایک بات بولوں گا کہ لوگ انسٹرکٹر اور جو ان کا نیوٹریشن ہے ان سے پوچھ کے کریں اپنی طرف سے جا کے نہ کریں بہت سے اپنی طرف سے ہشیار بندے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں پہنچ جاتے ہیں جے ماں خود کرنا سٹارٹ جاتے ہیں تو باڈی کچھ الگ ہی بن جاتی ہے ہمارے ہیں دوست میں سیریسلی میرا دوست ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا تھا ایک اسٹر زیادہ ہے ایک اسٹر کم ہے سیریسل اسے نظر کم آتا تھا لڑکے مدام نے ایک طرف پلیٹے زیادہ لگا دیا کرتے تھے تو وہ بیچارہ یوں کرتے ہیں پتا ہی نہیں ایک طرف وضن زیادہ پڑھا ایک طرف کم پڑھا ہے تو یہ ہوتا ہے اوپر نیچے ہوگی اس کا سینہ آپ کیا روشنی ڈالیں گی میں نے کافی لیڈیز کو دیکھا اپنے جن میں کہ وہ ایک ہی دن میں آکے یوگا بھی کر لیتی ہیں پھر وہ فٹنس کی بھی کر لیتی ہیں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی دن میں ساری ایکسرائز کر لو فٹنس کی بھی آپ کو دے بائے دے کرنے چاہیے اگر آپ اپر باڈی کریں وہ کیا کرتے ہیں وہ دیکھتے دیکھتے سوچتے ان کی بھی بن جائے گی اور آدھر دن کونسنٹریٹ کریں اپنی خود کی ایکسرسائز اور یہ نہیں بتاؤتا کہ وہ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں وہ لوگ کتنی مہنت کر چکے ہیں بندہ یہ اجازت ہے کہ میں جاتے ہیں اچھا یہ باتیں تو ہوتی رہنگی لیکن مسکان کا بہت زبرداد ایک ویڈیو آیا ہے بہت زبرداد سانگ آیا ہے تینیا یاداں وہ کچھ گانے کی جلگیاں آپ کو بھی دکھائیں اور عوام کو بھی دکھائیں تو کیا کہتے ہیں مسکان اجازت ہے بنایا ہی عوام کے لیے ہے عوام کے لیے بنایا ہے موسیقی اور یہ اتنی اچھی ویڈیو آپ نے بنایا ہے جس طرح سے آپ اس میں ایک کش لگا رہی ہیں جس طرح سے آپ غصہ کر رہی ہیں چیزیں پھیک رہی ہیں اور آپ کے آسو بہہ رہے ہیں یہ کیا یہ بریک اپ ہو چکا ہے تو لڑکا جا چکا ہے اچھا ہم تو آ چکے ہیں لڑکے تو لڑکی بہت سینسٹیف دکھائی ہے اس میں کہ وہ لڑکے کے بارے میں یہ لڑکیاں ہوتی ہیں سینسٹیف یا بندی ہیں اچھا کہتے ہیں آج کل کے لڑکیوں میں خون کی بہت کمی ہوتی ہے کیونکہ ایٹیٹوٹ ان میں کوٹ کوٹ کے بھارا ہوتا ہے یہ یہ صحیح ہے ڈائیٹنگ بھی تو زیادہ کرتی ہے ڈائیٹنگ زیادہ کرتی ہے اچھا 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 میں میں آپ سے سوال ہے بے بھول نہ جاؤں اگر آپ کی girlfriend آپ سے کہیں فرض کیجئے اگر girlfriend آپ سے کہیں میرے بارہ بھائی ہیں تو آپ کیا کروگے رونی لگوگے ہس پڑھوگے بھاگ جاؤ گے کچھ نہیں کروگے کچھ نہیں کروں گا بارہ بھائی میں کچھ آدمی تو کچھ تو کرتا ہے نہیں اگر بھائی ساتھ ہے اگر بھائی لڑکی کے ساتھ ہے تو کیا رہا کیا رہا ان کے parents تو ضرور ملنا جاؤں گا کہ بارہ بھائی کیوں بارہ بھائی کیوں ہے بارہ بھائی کیوں ہے اچھا اب باس کبھی ایسا ہوا ریم پہ چلتے چلتے کبھی دل چاہا کہ نیچے اتر جاؤں کسی کو دیکھیں ہوتا ہے نا کبھی ایسا کیونکہ عجیب جیب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اچھا لوگ کمنٹس بھی دے رہے ہوتے ہوں گے ہوتا ہے لیکن فیشن موڈل کے لیے جب وہ ریم کے اوپر ہوتا ہے صرف اس کو فوکس فرنڈ کیمرا کے اوپر رکھنا پڑتا ہے وہ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا ہے لیکن کبھی ایسا ہوا کبھی بات میں ہوتا ہے جب دیکھتے ہیں شوز کے اچھا یہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اترنا بنتا تھا مستان آپ نے موڈلنگ بھی کی ہے تو کیسا ہر ایکسپرینس بہت اچھا موڈلنگ کے ایک الگ سے چام ہے مزا ہے الگ ہے آپ آٹفٹ ویڈ کرتے ہیں اچھا یہ جو فیشن فیلم آئی تھی اس میں جو موڈلز کے بارے میں دکھایا گیا بتایا گیا وہ صحیح بات ہے 100% بلکل ویسے ہی ہوتا ہے ظاہری بات ہے ایک اتنے بڑے ڈیریکٹر نے موڈی بنایا پوری ریسرچ کے بات بنایا جو انڈرسٹی ہے وہ بہت ہی بڑی ہے تو بلکل ویسے ہی ہوتا ہے اور یہ لوگوں کے لئے ایک لیسن ہے ویسے ہمارے ملک میں ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہماری بہت سلجی ہوتی ہیں ہماری بہت سلجی ہوتی ہیں ہماری جو ایکٹرسز ہوتی بڑی سلجی ہوئی ہوتی اینڈ پر جو بڑا امیر سا بندہ دیکھتی ہے اس سے شادی کر لے اچھا مسکان شائری سے کتنا لگاوا ہے سننے کی ہاتھ تک تو بہت ہے بہت اچھا لگتا ہے اگر سیڈ ہو تو پھر سیڈ اور اگر کبھی کبھی اچھی تفری والی کومیڈی والی بھی اگر کچھ ذہن میں آ رہا ہے تو کچھ سنائے نا جیسے ہر ایک مسکراہٹ مسکان نہیں ہوتی کیا کیا ہر ایک مسکراہٹ مسکان نہیں ہوتی نفرت ہو یا محبت آسان نہیں ہوتی اسی بات پر اس کیا کہ پھول خراب نہیں ہوتا مکھیاں خراب کرتی ہیں پھول خراب نہیں ہوتا مکھیاں خراب کرتی ہیں بچہ خراب نہیں ہوتا بچیاں خراب کرتی ہیں تندور کی روٹی کبھی کچھی نہیں ہوتی تندور کی روٹی کبھی کچھی نہیں ہوتی اور جس نمبر سے بار بار میں اسکول آئے وہ کبھی بچھی نہیں ہوتی اور آپ کے لئے داک تو چلا جائے گا تمیز سے اگر تو کپڑے دوئے تمیز سے یہ تو شیر تو بیوی کو سنا میں کیا ہے اس طرح کی شاعری تھے کوئی لگا ہوا ہے بلکل ہاں مجھے یاد ہے ہاں تو سنائے نا ہمارے شوہ میں تو یہ ہی جلتا ہے تو یہ کب ہوتے ہیں اور اس طرح کے پروگرام ہو جارے تو یہ جو ہماری ہوتی ہے ہماری قزنز میں بیٹھ کے ہوتی ہے ایک کزن کا بیٹھتے ہیں کہ ہمارے بیٹھیں خد ایک کزن کا گھر ڈسائیڈ ہوتا ہے وہاں پیں بیٹھتے ہیں پہلے ڈسائیڈ ہوتا ہے یہ گھر دور 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 ہر بہر سکتے ہوتا ہے نیا نیا گھر ہاں کبھی ایک کزن کی طرف کبھی ایک بات خد reconcile اس کے بعد بات میں ڈسائیڈ ہوتی ہے اچھاructer اس کے بعد کہا گھومنے جانا ہے سی وی ہو جانا ہے کھانا وہ ہی ہوتا ہے اچھا آپ دونوں سے سوال ہے بس آپ بھی زیادہ دیکھ سوال آپ ستین چھڑا رہے ہیں ہرون کو تھاگے لے جائیں گے بہت دیر ہوگا اتنا میں آپ پورٹ نہیں کر سکتا اچھا کون سی ایسی چیز ہے کون سی ایسی چیز کون سی ایسی بات کون سا ایسا کام جو آپ چاہتے ہوں کہ یہ میں نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا جو آپ سمجھتے ہو لوگ بھی کہتے ہیں یہ تم نہیں کر سکتا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا ہے میرے ساتھ یہ وہ ابھی پرجیکس ہے کچھ فیچر مووی کے آئے کہ ابھی میں بریزے مین کا برینڈ امبیسیڈر ہوں تو بولو کہ ایک بریٹش کوئی ڈائریکٹر ہے وہ آیا وہ مجھے نہیں پتا کہ میں ایکٹنگ کر سکتا کیونکہ میں بہت سا آفس بک ہیں ہوں جو سب بولتے ہیں جس طریقے سے اس نے مجھے گائٹ کیا مجھے پھر لگا ہاں جب میں نے پھر بات میں آپ کو دیکھا کہ مجھے لگا کہ میں بھی ایکٹنگ کر سکتا ہوں اور اس میں بہت ہی کوئی دبت ہے نہیں تو کریں ایکٹنگ کی آفر تو ہوئی ہوگی بہت زیادہ بھی چلیں ایک ہے باہر کا پرجیکٹ ہے بریٹش فیچر مووی ہے ایک اس میں مجھے لیٹ رول لیا ہے واہ 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 یہ بڑی اچھی بات ہے اسی سوال کا جواب اگر آپ نے مجھے لگتا ہے کہ میں سب کر سکتا ہوں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو میں نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا موسکان آپ مہا پر قادر خان صاحب کی فیملی سے بڑا فیملی ریلیشن ہو اور اس کے بارے میں جو ایک لوگوں کو غلط فہمی ہے جو سکینل بنایا بلا وجہ کا وہ میں کلیئر کرنا چاہوں گی یہ پکچر آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں قادر خان کی وائف کے ساتھ بیٹھی ہوں اور ایک پکچر ہے جس میں اور وہ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ ایک فیملی فوٹو ہے فیملی فوٹو لگ رہے ہیں بٹ کچھ پاگل لوگ ہمارے لگ رہے ہیں صحیح قادر خان صاحب ابھی اس کنڈیشن میں نہیں ہیں بہت ہی جنٹلمن ہیں بہت اچھے رائے ہیں بہت پڑے دکھیں میں صوری فور انٹرپشن کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں مضبوط لوگ بھول جاتے ہیں اور انٹیلیجنٹ لوگ اگنور کرتے ہیں تو آپ اگنور کریں ان چیزوں کو اگنور کریں بٹ میں کسون لوگ کو دکھا رہی ہوں جو کہ سونی سنائی باتوں پر آ رہے ہیں جن لوگ انہیں باتیں کیا ایرون کی روائد کہ سمجھوتا ہے کر لینا چاہیے اکڑنا تو مردے کی نشانی ہوگی ہے تو جتنے لڑائی کریں ٹھیک ہے لیکن سمجھوتا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ایک ہی بات زندگی میں ہے کام ملجل کے کریں تو اچھا رہتا ہے کچھ لوگ بہت کرپٹ ہو جاتے ہیں کچھ لوگ جو ایسی کرپٹ لوگ ہوتے ہیں میرے خیال میں ان کے ساتھ ان سے سائیڈ ہو جائے بہتر ہے کیونکہ ان کے ساتھ رہ کے آپ خود بھی کہتے ہیں حضرت علی کا ایک آل ہے کہ برا دوست ایک کوئلے کی طرح ہے جل رہا ہوگا تو جلا دے گا بجھا ہوگا تو کالا کر دے گا ایسے لوگوں سے دور ہی رہنا چاہیے جو کرپٹ ہو چکے ان سے تو آوائٹ کریں میں کہاں کہاں گھومی آپ اور کس کس طرح گھومی وہاں گئی جو بیچ جو بیچ بلکل گئی وہاں پہ پھر میں حاجی علی گئی ٹاؤن سائیڈ گئی ایمدہ باد گئی گوہ گئی شوٹنگ ہو رہی تھی وہاں گئی اچھا وہاں بھی کہیں نہیں جانا چاہیے نہیں وہاں نہیں اچانک سے آپ چلی گئی ہیں اگر میں وہاں چلی گئی غلطی سے تو میں انجوائے کر کے ہوں اچھی بات انسان کو ہر جگہ انجوائے کرنا چاہیے لیکن کبھی دل چاہتا کہ شتی کپور ویلن ہو اور میں ہیروین ہو مجھ سے آگے ڈائلوگ بنے آؤ لڑی تا میرا ہورر موویز کرنے کا بہت مان ہے اگر کوئی سن رہا ہو جو ہورر موویی کرنا چاہ رہا ہو نہیں نہیں یہ ہورر نہیں ہورر کس طرح کی کہ ایک گاڑی جا رہی ہے سنناٹے میں باری سوگے اگدم تیر سامنے پرانی ارکا کا لالٹے لے کر آ رہا ہوں اور جس میں اگدم سے میں چڑائل بن جاؤ اچھا آپ بن جائے اور سامنے والا پرسانے والا غلط بادو اس کا یا گھما دو اس کو ایک ہال سے بٹھاؤ اس طرح کی فلم کرنے یہ جا رہا ہے یہ فلم تو آپ یہ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اس کا مطلب وہ دیکھے گا کون ایک چھوٹا کیمرہ لے لے اور ایک گھر میں ریل سل کر لے اس کے بعد اگر وہ اچھی بن جائے تو بڑے کیمرے پر بنا لیں اگر ایسی فلم نہیں بنی نا تو میں ٹیلی فلم بناؤں گی یہ اور مووویز ہیں تو اتنی زیادہ آپ نے پوسٹرز لگایا یہ اور مووویز سے کم نہیں ہے یہ فلموں کی بھی اپنی ایک شناکت ہے اس میں بہت سے ہمارے اچھے اچھے اور یہ فلموں کا بھی دیکھنے کا اپنا مزا ہو یہ بھی بڑے ہٹ ہوتی ہیں دیکھیں ہر چیز جو بنتی ہیں وہ ہٹ ہوتی ہیں بنتی کیوں بنتی ہیں دیکھیں مولا اگر نے کتا بزنس کیا تھا ان فلموں نے بہت بزنس کیا ہے بھائی اور سائیما میڈم ہے سائیما میڈم ہے ہمارے مول کا جو سٹار ہے جس ماحول میں جس رائٹرز کے ساتھ جس کانٹینٹ کے ساتھ فلموں کی بات کر رہا ہوں جو کام کرتا ہے اس میں یہ کام کرتا ہے اور سپر ڈھو جاتی ہیں فلم میں تو یہ ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے اچھا بات فلم میں آپ نے کہا بھی کون سی فلم میں کام کرتا ہے اصل میں بریزے مین کو مینلی فیچرز کے ساتھ ایک چیز پرموٹ کرنی تھی تو وہ ایک ڈائریکٹر نے ان کو دیا تھا برینڈ کو لانچ کرنا ری لانچ کرنا چاہ رہے تھے تو ان نے کہا بریزے مین جو آپ کا ہے اسی کو ہم ہائلائٹ کرتے ہیں اور ہم ایسی مووی بناتے ہیں کہ لوگوں کو پتا چلیں مینلی فیچرز کے بارے میں اور جس میں ایکشن بہت زیادہ ہے اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں سر کہ آپ بھی اس بات پر اگر آپ اگری کرتے ہیں کہتے ہیں میسیجز فلمیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں بھی بن رہی ہیں فلم تو ان فلموں کو ایک ایوارڈ تو مل جاتا ہے فلانا اس میں مل گیا ایوارڈ مل گیا ایک عام پبلک کے لئے میں چاہتا ہوں ایک عام پبلک کے لئے کوئی فلم ہو کہ گرکشاہ والا میرا بھائی ٹیکسی والا بھائی جب وہ فلم دیکھ کے نکلے تو کہیں میرا پیسہ وصول ہو گیا ایک عام جنتہ ہر کو انجوائے کریں عام جنتہ کے لئے تو وہ فلم نے بنا زوری فل انٹرٹینمنٹ ہو کہ آدمی جب بیٹھے تو یہ ہے نیا سوچیں کہ وہ یوں کیوں ہاں وہ بیٹھے دبانگ مووی پہ تو ہر بندے نے انجوائے کیا سیکل والے نے اورٹو والے نے ہر طرح کی کراؤڈ نے انجوائے کیا ہے دبانگ کو دبانگ کو ہاں تو اس میں آٹو والا بھی خوش تھا ہر کوئی انجوائے کر سکے ہر کسی کے اپنی نیچر ہے جیسے روال شٹی کی فلم آتی ہے جتنی فلم میں گول مال اور چنائی ایکسپس بڑی سوپریڈ بھی اس طرح کی فل انٹرٹینمنٹ کیا ہوتا ہے کہ اب میں سیریس بات کروں وہ کنوے کرنا بہت سے لوگ تیون کر دیتے ہیں ایک مزائی انداز میں یا کچھ اچھی باتوں کے ساتھ اگر سیریس بات یا کنوے میسج دیں تو وہ زیادہ ایکٹریکٹ کرتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کرتا ہے لیکن وہ یہ نا کہ فیملی کے ساتھ دیکھ بھی سکیں ابھی کچھ ہیں موویز جن ڈائریکٹر کا نام وہ نہیں دیکھ سکتے وہ اکیل اکیلے بیٹھ کے دیکھنی پڑتی ہے لیکن پھر بھی ایکسپس ہیں ان فلموں کی اچھے لفظوں کی کومیڈی ہو اچھی سچویشن ہو ابھی ان کے ایک آرہی ایک نئی موویی آرہی ہوں اس میں تو حد کر دی ان لوگوں نے اتنی جو لوگوں میں ڈائلوگس کونسی وہ تین لڑکے مجھے نام میرے مائن میں لیوا ساتھ بیٹھ کے دیکھیں گے اور پھر ڈسکس کر لیں گول مال ریٹینی ہے جتنی بھی موویز آرہی ہیں معاف کیجے گا جتنی بھی موویز آرہی ہیں اس میں یہ ہی ہے ڈائلوگس اس طرح ہوتے ہیں وہ آپ فیملی کے ساتھ دیکھنے میں تو لٹرلی ڈائلوگس ایسے ہیں آپ سونو کے نا شرم آئے گیا اچھا چلیں ٹھیک ہے شرم تو آئے گی لیکن ایک بریک لیتے ہیں اس بریک میں آپ لوگ بھی تھوڑی سی شرم کیجے گا نہیں نہیں مقصد دیگہ ہم بھی شرم کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ایک بریک سے واپس آتے ہیں کئی میں جائے گا پلیز فٹ اپنے موسیقی موسیقی ایک بریکت ازمی شو موسیقی 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 تو چیزیں اپنی چیر سے اٹھے تھے اٹھے تھے آگے کا امت بتانا اٹھ کے میں نے کیا کیا تھا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لائٹ جب جاتی ہے تو چیزیں اپنی جگہ ہوتی ہیں جب لائٹ واپس آتی ہے تو چیزیں اپنی جگہ نہیں ہوتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ اس کی وجہ میں آپ کو آفیر بتاؤں گا یہ کون چیزیں یہ دو در کرتا ہے جانے کا ٹائم ہوگا ہے اگر ہم ایک میسیج آپ دونوں اگر ہمیں دے کہتے ہیں لیڈیز فرس لیکن سار کوئی بھی کہتے ہیں کیونکہ آپ بالوں سے بھی لگ رہے ہیں تو کوئی بھی فرس کہتے ہیں تو میں فیشن موڈل ہوں میں صرف یہ بولنا چاہوں گا لوگوں کو جو موڈلنگ فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں instead of following the trend follow being a trend setter کہ آپ خود اپنا کچھ نیا trend لائیں فالو کرنا صحیح ہے لیکن اگر آپ پروفیشنل موڈل سے ہوتے ہیں موڈل ہیں کوئی تو آپ چاہیے کہ کوئی نیو چیز انٹریڈیوز کر رہا ہے تو بس یہی بولا چاہتے ہیں بلکل آپ بات نے بڑی اچھی بات کی تو مسکان آپ بھی جانے سے پہلے کچھ میسیج دینا چاہتی ہوں بلکل میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مہینہ چل رہا ہے تو ہمارے لئے جو بڑے خوشی خوشی کے پیغامات آرہے ہیں اچھی اچھی آوازیں آرہیں بلکل اچھی بات ہے کیا پاکستان کے لئے بلکل اور ہم لوگ صرف بولتے ہیں پلیز کچھ کر کے دکھائیں پاکستان کے لئے اور ایک ہو جائیں وہ میڈیا ہے فیشن کا ہے یا کہ اکٹنگ کا ہے یا سنگنگ کا ہے ایک ہو جائیں آپ نے کہا ہے ایک ہو جائیں آپ اپنے بات پہ قائم رہیے گا یہ چیز سوچیں کہ ہم پاکستانیے کہیں کسی کو کسی کی فیور کی ضرورت ہے فوراں سے پہلے گا اچھی بات ہے لیکن آپ اپنی بات پہ قائم و دائم رہیے گا اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک اور اسی کے ذاتے ناظرین ہمارے پروگرام کا ٹائم میں ختم ہو گیا دیوزمی برکت شو سے ازمی برکت کو اجازت دیجئے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی نئے گیس کے ذاتے نہیں جائیں اللہ حافظ پاکستان اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی